موسیقی ویلکم ٹو گوپال شٹیڈی پوائنٹ دوستو آپ سبی کا آپ کے اپنی چینل گوپال شٹیڈی پوائنٹ میں ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں کمپیوٹر سما نگیان کے پارٹ نمبر فور کا اور اس سے پہلے پارٹ ثری تک اولیڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں یادی آپ نے ان سبی پارٹس کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اپنی سکرین کو ٹچ کر کے ٹوپ رائٹ کورنر پر آپ کو ایک آئی کا بٹن دکھائے دیکھا وہاں سے آپ سبی پارٹس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ کوشن نمبر ون دیا ہے کون سا سوفٹوئر کمپیوٹر کے سٹارٹ ہونے پر کمپیوٹر پرنالی کا نیانترن کرتا ہے اس میں چار اوپشن دیئے ہیں جس میں کمپائلر یہ نہیں ہو سکتا ہے اپلیکیشن سوفٹوئر بھی نہیں ہوتا ہے اوپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو کی کمپیوٹر کے سٹارٹ ہونے پر کمپیوٹر پرنالی یعنی کی کمپیوٹر سسٹم پر کنٹرول کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے اوپشن نمبر سی اوپشن نمبر سی is the right آنسر نیکس کوشن دیکھیں گے کمپیوٹر کی لائٹ جننے کے بعد روم سے کمپیوٹر کی مکھ میموری یعنی کی مین میموری میں لوڈ ہوتا ہے اس پرکریا یعنی پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس پروسیس کو کہا جاتا ہے بوٹنگ نیکس کوشن دیکھیں گے اوپریٹنگ سسٹم کا کیا کاریہ ہے تو پروسیسنگ پربندن یعنی کی پروسیسنگ منیجمنٹ میموری پربندن یعنی کی میموری منیجمنٹ اور فائل پربندن یعنی کی فائل منیجمنٹ یہ سب ہی ہمارے اوپریٹنگ سسٹم کے کاریہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کا option number D صحیح ہے next question دیکھیں گے NIM میں سے کون سا operating system نہیں ہے تو دوستو اس میں Unix ایک operating system ہے MS-DOS ایک operating system ہے اور اس میں جو window 95 ہے یہ بھی ایک operating system ہے لیکن دوستو یہ جو Pascal ہے Pascal کیا ہے ایک language ہے تو Pascal ایک language ہوتی ہے یہ operating system نہیں ہوتا ہے next question دیکھیں گے next question ہے اپگرو کے سنچالن میں پرائے کس پرکار کے operating system کا پریοک کیا جاتا ہے تو اپگرو کے جو سنچالن میں real time operating system کا پریοک کیا جاتا ہے real time operating system next question دیکھیں گے NIM میں سے کون سا operating system single user operating system کہلاتا ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے دوستو option number d dose system یعنی کہ dose جو operating system ہوتا ہے اس کو single user operating system کہتے ہیں کیونکہ اس کے انترگت ایک سمیہ میں ہی ایک user کو ایک ہی کاریہ کرنے کی permission دی جاتی ہے next question دیکھیں گے NIM لکھت میں سے کون سا multi tasking operating system system کہلاتا ہے تو یہ ہے دوستو اس کا right answer windows operating system اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک سے ادھک program یا کاریے کو CPU دوارہ دیے گئے نشت سمیہ پر ایک ساتھ کریانویت کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس کو multi tasking operating system کہتے ہیں next question دیکھیں گے MS DOS NIM میں سے کس کا ادھارن ہے تو MS DOS جو ادھارن ہے وہ ہے دوستو option number a CUI CUI کا ادھارن ہے تو دوستو یہ CUI کیا ہوتا ہے CUI ہوتا ہے character user interface character user interface اس صدحانت میں character کو کی بورڈ کے دوارہ ٹائپ کیا جاتا ہے حتی اس پرکار کے واطران میں کام کرنے کے لیے user کا تقنی کی روپ سے دکس ہونا آوشک ہوتا ہے اس میں پریوک کی جانے والے software میں command ایوم اس کے syntax یاد رکھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں computer کو نردیس دینے کے لیے command کا پریوک کیا جاتا ہے تو اتنی information ہمیں CUI سے یاد رکھنی ہے next question next دیکھیں گے GUI کا سمپون یعنی پون نام یا پون روپ کیا ہے تو اس کو بولتے ہیں graphical user interface جو کی اس کا option number two صحیح ہے تو GUI کے ویشو میں بتانا چاہوں گا GUI کا جو پورا نام ہوتا ہے graphical user interface یہ ہے ایک پرکار سے computer user کے جو مد انتیک ریا graphical ویدی سے ہوتی ہے اور اس پرکار کا user interface ہے جس میں graphical تتو شامل ہوتے ہیں جیسا کی icon button windows آدھی computer کی screen پر ویبھی نکائیوں کو چترت روپ میں دکھایا جاتا ہے تو دوستو اس طرح سے GUI یدھی GUI نہیں ہوتا تو computer کا چلانا بھی کٹھن ہوتا تو اس طرح سے GUI ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مہت پون ہے next دیکھیں گے دوستو question GUI کا جو پریوغ ہے وہ کس کے بیچ میں ایک interface کے روپ میں کیا جاتا ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے ماناؤ اور machine کے بیچ میں یعنی کہ user ہے اور machine جو ہے یعنی computer ہے اس کے بیچ میں کیا جاتا ہے next ہے red hat اور ubuntu اور chromium اتیادی کس کے ادھارن ہے تو یہ دوستو linex آدھاری operating system کے next question دیکھیں گے نمی میں سے کون operating system سبھی طرح کے computer پر چل سکتا ہے تو اس کا جو right answer ہے دوستو option number c یعنی linex linex کے بیچے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی جو linex ہوتا ہے وہ ایک اس طرح کا computer یعنی computer کا operating system ہے جو کی وائرس کے آکرمن سے پوری طرح سے شرکشت ہوتا ہے اور linux ایک GUI پر کار یہ کرتا ہے اس کی windows کو x windows بھی کہا جاتا ہے اور یہ 32 bit والا operating system ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمیں اس کے وش میں اتنی جانکار یاد رکھ نی ہے ابھی دوستو next question same ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس ہی میں پوچھا گیا ہے linux operating system میں کتنے bit والا system ہے تو یہ 32 bit والا system next operating system کون سا بھاگ ہے جو cpu میں ہونے والے کاریوں کو نردیشت کرتا ہے تو اس میں cpu میں ہونے والے کرنل کیا ہوتا ہے یہ linux کا ایک main part ہوتا ہے جو انہے پروگراموں تتھا hardware کو بے وسطی تتھا سنچالت کرتا ہے اور یہ cpu میں ہونے والے کاریوں کو بھی control کرتا ہے next question دیکھیں next question ہے file کا نام بدلنے کے لیے linux کی کس command کا پریغ کیا جاتا ہے تو جو file ہے file کا نام بدلنے کے لیے command ہوتی ہے mv command کا پریغ کیا جاتا ہے next question windows operating system کس سنستہ کا اتباد ہے تو یہ ہے دوستو microsoft سنستہ یعنی جو company ہے microsoft اس کا ہی یہ ایک product ہے windows operating system next ہے screen کے background کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو یہ ہے desktop کے نام سے جانا جاتا ہے next question ایک چھوٹا سا graphic چیتر جو کسی بھی program کے کریان ون کا پرتی ندیت کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے دوستو icon جو option number a صحیح ہے next question computer system میں سے delete کی گئی سبھی files تتہ folders کہا پر جاتے ہیں تو بہت ہی آسان question ہے اور اس کا right answer ہے option number b recycle bin میں اور next question ہے آپ اپنی personal document سنگیت یعنی songs چیتر یعنی photos کس میں store کر سکتے ہیں تو اس کا right answer ہے دوستو documents میں documents میں ہم سبھی personal document آپ کے songs اور سیو کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہم نے 20 most important questions پر discuss کیا ہے اور یہ سبھی جو questions ہیں وہ آپ کی آنے والی آگامی پریقشہ SSC Banking Triple C exam Assistant Teacher اور جس بھی کسی competitive exam میں computer general knowledge پوچھی جاتی ہے ان سبھی کے لیے یہ بہت most most important questions ہیں آپ سے request ہے اس ویڈیو کو ایک سے دو بار دیکھئے اور اپنی تیاری کو اور بہتر بنائیے اور دوستو اپنا score یعنی کہ خود اس کو آپ attempt کیجئے ان سبھی questions کو اور اپنا score آپ کمنٹ بوکس میں لکھ بتا سکتے ہیں تو چلے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کا دن شب ہو منگل میں ہو اور اس سب کامنا کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیوا جائے ہن جائے بھارت